بھائیس ٹیم بج رہا ہے دن کا ایک اور بھائیہ صاحب ابھی تک کے سو رہے ہیں کیونکہ ان کی صبح نہیں ہوئی ہے ہو گئی صبح ابھی نہیں ہوئی ہے ان کی صبح ہو گئی ہے صبح بھائی صبح ہوئی بھائیہ کلمہ پڑھڑو جلدی سے لا الہ اللہ محمد و سول اللہ سو فائنلی گئیس بس سوچ رہا تھا کہ سوتے ہوئے تھوڑی سینکی کچھ لے لوں میں کلپ مگر یہ اٹھی گئے تو اب کیسے لوں میں آہ آہ کہاں 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 بھائیہ شو کیوں شبو ہو گئی شبو ہو گئی آہ بھائیہ آجو آو آو آہ آجو د一些 شنید آجو 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 آبی خ اللاوnier آبی خ اللاو ministre آبی خ اللاو ё آبی خ اللاو Pep آو اмотря بھائیو 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 جب بنیاں دیکھو گا آی لکھوں دبان نکال ну آی 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 تو فائنل ستالی گائز بھائیو�� جی ہمارا تیار ہو چکے ہیں اور ان کی صبح ایک بجے ہوئی تھی اور اب ان کی اما نے ان کو تیار کر دیا ہے اور یہ پوری طرح سے ہو چکے ہیں تیار اور اب ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ سو گائز اب آگے کے ولوگ میں تھوڑا سا باہر کا لے لیتے ہیں کیونکہ آج موسم بہت زبردہ سے میرے شہر لکھنا ہوگا بارش وغیرہ بھی کافی اچھی صبح سے ہو رہی کل بھی موسم بہت اچھا تھا اور آج بھی بہت اچھا موسم تو اب آگے کا ولوگ چلتے ہیں باہر بھئی اللہ حفظ بولے لی سے میرے بھئی نے اللہ حفظ بول دیا آپ لوگوں کو اور اب آگے کا ولوگ چلو کرتے ہیں پھر سے شاہ یہ کون ہے یہ کون ہے یہ چلو چاہو سو گائز میں ان کو لے کے جا رہا تھا باہر کچھ کھلانے پلانے کچھ دلانے لیکن بارش کافی تیز ہونے لگی میرے شہر لگنا ہوئے موسم کافی اچھا ہے پیچھے دیکھ سکتے ہیں نہیں نہیں سمجھ میں آتا تو بھی کیمرے بیک کر کے دکھا دیتا ہوں اور کیونکہ مز ہے چاہ لوں خوش سو کرم کے ساتھ سے دکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی دھوپ نہیں ہے سب بارشی بارشیں تینے بھیگ رہی ہیں پانی جم 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 جرہاں اور بڑا ہی سبھانا موسم ہے مزہ آ جائے گا موسم میں گھومنے میں لیکن کہاں گھومیں گے کام بھی تو گھر میں ہے اور ویلوگ بھی تو بنانا ہے بہت سارے کام ہیں بہت سارے ویلوگ ہیں آپ جب تک کے لگے آپ کے شہر کا موسم کیسا رہا ہاتھ برور بتائیے ہمارے کمرے میں بہت شور ہے کیونکہ ہمارے بانجے صاحب آئے ہوئے ہیں بانجے صاحب ان کا نام ہے اے یہاں جلدی آؤ اپنا نام بتاؤ جلدی سے آ کدھر اپنا نام بتاؤ کیا ہے آلی نہیں تمہارا صحیح نام بتاؤ پورا نام بتاؤ ارہان کیا نام ہے تمہارا انار نہیں ارہان تو یہ ہے میرا بانجے صاحب یہ رہتے ہیں بستی میں کہاں رہتے ہو تم اور یہاں کہاں آئے ہو تم اممہ کے یہاں کہاں نننو آئے ہو کہاں آئے ہو کہاں آئے ہو اوپر اچھا یہ میرے کمرے میں آئے تو بتا رہے اوپر تو یہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور اب یہ دونوں لوگ کھیل لے ہیں بیٹ اور بول شاگو کھلاو شاگو پکڑنا آ رہا ہے تو آج میرے کمرے میں بہت شور ہے جب یہ آ جاتے تو میرے بھائی صاحب میرے صاحب زادے بڑا کچھ ہو جاتے ہیں ان کو ایک ساتھی مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے اور کوئی کھیل سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں گھر سے نکلو اور موسم بہت شاندار تھا تو میں آ گیا سلمان بھائی کے پاس سلمان بھائی لکنو کی بہت مشہور ہستی ہیں سلمان بھائی تو مشہور ہے ساتھ میں ان کی شرمالے بھی بہت مشہور ہے اور ان کی ایک خاصیت اور ہے کہ یہ وائٹ کپڑے بہنتے ہمیشہ کبھی بھی آپ ان کو رنگین کپڑوں میں دیکھیں گے ہی نہیں جب بھی آپ ان سے ملیں گے ہمیشہ وائٹ کپڑے میں ہی نظر آئیں گے خلال میں سلمان بھائی کی نئی والی شاپ انہوں نے جو اوپن کی ہے میں وہاں کھڑا ہوں اور سلمان بھائی کی جو بہت پرانی دکان ہے جو ادھر پیچھے والے آپ تبھی جانتے ہوں گے شرمال کواب اس گلی میں سب سے زیادہ اگر کوئی شرمال بھیجتا ہے تو مارے سلمان بھائی اگر آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو ایک بات سلمان بھائی کی کلچے ناری بریانی کھانے ضرور آئیے گا آپ کو کچھ اور بھی چیزیں دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلچے کی تیاری چلی ایک بھائی صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کا کام ہے خالی بھیلنا اور یہ بھائی صاحب تندور کے اندر کلچے لگاتے ہوئے تندور کے اندر میں میں دیکھتا ہوں بہت کرمہ گرم کلچے جو نکلیں گے ویسے تو یہ ہر شہر میں ممکن نہیں یہ ملنا ہے صرف لکھنو کی خاصیت ہے لکھنو کے کلچے ناری بہت بے مس ہے ابھی رمضان آ رہا ہے تب آپ کو دکھاؤں گا میں بلوگ آپ کو مزہ آ جائے گا اور یہ رہی ناری جس کے ساتھ یہ گرم گرم کلچے کھائے جاتے ہیں دیکھو یہ کلچے ہیں یہ تو تھنڈے ہیں جو ابھی نکلیں گے نا تم مزہ آئے گا یہ وہ ناری ہے جس کے ساتھ یہ کلچے کھائے جاتے ہیں بہت تیسٹی زبردست اور یہ مرگے کی ناری بھی بنا دی گیا کورما ہے اچھا سوری ہمیں لگا مرگے کی ناری افلا لیے مرگے کورما بھی بھائی کے پاس ہے اور یہ سلمان بھائی کا بڑا بڑا خورتی سلمان کلچے ناری بھالے چچا کاؤنٹر پہ بیٹھے وہیں بہت قرآنیں چچا ہیں یہ بھی آج مارکٹ میں بہت زیادہ شور ہے بہت زیادہ بھیل ہے سب اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ آج موسم بہت ٹھیک ہے اس وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے مارکٹ جنہوں میں رمضان ہیں لوگ رمضان کی تیاریہ کر رہے ہیں کوئی پاپرد کوئی سنترا کوئی کوئی سیپ خرید رہا ہے اور بھائی یار قسم سے بہت زبردست بھی لیمیل ہم لوگ ڈرافک میں بھسے ہوئے ہیں اور دوکان کی طرح دروانگی ہے تمہارے بھائی کیلئے بہت زیادہ ہے یہ بیٹری والے رکشے تو اور خون پیا کرتے ہیں کم سے کم میرے شہر لکھنوں میں پانچ لاکھ سے زیادہ بیٹری رکشے چلنے سے اس کی وجہ سے بڑی دکتوں کا سامنا کرنا بڑھڑا ہم کو ہم آج نگے دیکھیں ایک احتیازک جگہ آنے والی ہے میرے شہر لکھنوں کی جی رہا جسے آپ سب ہی واقف ہوں گے اگر آپ لکھنوں گے ہیں تو ضرور جانتے ہوں گے باہر کیوں گے تو بھی جانتے ہوں گے جی ہاں یہ آپ کو سامنے گھنٹا گھر دکھائی دے رہنا یہ کافی فیمس ایریا فیمس علاقہ اور فیمس بلڈنگ ہے ہمارے شہر لکھنوں کی احتیازک عمارت جسے بولتے ہیں نا وہ یہ ہے اگریزوں کے بنایا ہوا گھنٹا گھر اوپر اس کے کبھی اسی دور میں ایک سونے کی چڑھیا لگی رہتی تھی جو سلطانہ ڈاکو بہت ہی فیمس ڈاکو تھا اس نے اس چڑھیا کو نکال لیا تھا بھر آج میں اس راستے سے اس لیے بھی جا رہا ہوں کہ تھوڑا سا لوڈ تھوڑا سا میں یہاں پہ شوٹ کر سکتا ہوں سنڈے کا تھی نے کافی بھل بار لیا یہاں پہ تھوڑا اچھا لگے گا تھوڑا سا شوٹ کرتے ہوئے سوڑا سا جگہوں کو لوگوں نے کہ ٹانگہ آپ کے شہر میں چلتا ہے کہ آج بھی ہمارے شہر میں ٹانگہ چلتا ہے بہت سارے لوگوں کی فرمائی سے تھی لگنو لگنو لوڈ یار لگنا اسے یاد آیا کہ میرا رومی گیٹ کو کسی کی نظر لگ گئی میرا رومی گیٹ بیمار ہو چکا ہے سامنے رومی گیٹ آگیا لگ اٹھا کر سے رومی گیٹ کی دوری کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن میرا رومی گیٹ کو کسی کی نظر لگ گئی میں ابھی تھوڑا سا آپ کو کسی دکھاتا ہوں رومی گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا تو ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ رومی گیٹ مشال وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں اس کی مرمت ہو رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پر نظر لگ گئی میں نے رومی گیٹ پر ویڈیو بنانا کیا چھوڑی اتنے سارے لوگوں نے آگے میں رومی گیٹ کو گھیرہ کی اس کو نظر لگے فلال میں آگے قریب سے آپ کو ضرور دکھاتا ہوں رومی گیٹ پہنچ چکے ہیں یہ وہی رومی گیٹ ہے جہاں سے میں نے ویڈیو کی شروعات کی تھی یعنی جب میں نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کیا رومی گیٹ ہی ایسی لوکیشن تھی جہاں پہ میں بہت ساری ویڈیوز بناتا تھا اور میری فیوریٹ لوکیشن یہ تھی میں یہاں پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور ویڈیوز بناتا تھا لیکن اب میرے رومی گیٹ کو پوری طرح سے نظر لگ گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رومی گیٹ کا علاج چل رہا ہے اور کیوں نظر لگی میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں نظر لگنے کی بہت ساری وجہ ہے اور جو میرے حساب سے جو وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا میں آپ کو اصلی وجہ دکھاتا ہوں تو آپ لوگ اگر لکھنو آتے ہیں تو رومی گیٹ ضرور آنا کیونکہ ایک ایسی بہترین خوبصورت ویڈنگ اور پرانی ویڈنگ ہمارے شہر لکھنو کی اس سے میرا پورا لکھنو کی پہچان جوڑی ہے آپ لکھنو میں کہیں بھی کسی بھی ریسٹورنے کسی بھی کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو رومی گیٹ کا تصویر رومی گیٹ کی کوئی بھی پک دیکھنے کو ضرور مل جائے گی تو گائز بنے رہے ولاغ میں میں آپ کو ضرور دکھاتا ہوں کہ آخر رومی گیٹ کو کس کی نظر لگی گائز نظر لگنے کی جو مین وجہ ہے وہ ہیں یہ لوگ رومی گیٹ کو اپنا چندہ سے لگتا ہے یہاں پر جانس یا کپڑوں میں اور بھی کبھار کچھ اس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ رومی گیٹ کو لگ گئی ہے نظر بالحال بہت زیادہ دیر میں یہاں کھڑا نہیں رہ سکتا میں یہاں پہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ بہت پیچھان ہے یہاں پہ دراصل ویڈیو بنانا ہی میں نے یہی سے شروع کیا تھا اس لئے لوگ بہت جانس دیئے دیکھو یہ سب کو ایک لوکیشن مل گئی ہے اپنی وحیاد ویڈیو بنانے کیلئے یہ کیا کرنا ہے فلال راستہ یہ دے دیا ہے بینوں نے اب آگے بڑا امام بڑا چھوکی بہت فیما سے اپنے آپ میں بھی یہ سب تو میرے روز کے راستے میں چاہوں تو یہاں پہ روز ویڈیو بنا سکتا ہوں لیکن ضرورت کیا ہے اور کچھ الگ لانے کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے تو میں یہاں پہ کافی زیادہ ٹریفک ہے تو اس لئے ویڈیو کو بن کرتے ہیں اور ویڈیو کو بس ختم ہی کرتے ہیں ہو گیا پورا مکمل آج کا بھی ویڈیو